بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائولیش ورڈ جی وی ورڈز آج ہم لوگ انگلیش گریڈ 3 سنگل نیشنل کریکولم کا یونٹ 6 جی دا دی آف سائلنس یونٹ 6 میں ہم دا دی آف سائلنس خاموشی کے دن جو ہے وہ کر رہی ہیں اس میں ہم لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی ہے ہم نے اس میں پری ریڈنگ پوسٹ ریڈنگ وائل ریڈنگ پوسٹنز جو ہیں وہ بھی ڈسکس کیے تھے تو اس جو ویڈیو تھی اس کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ آج جو ہم ایکسرسائز کرنے لگے ہیں اسے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو ایکسرسائز کا آغاز ہوتا ہے جی اورل کمیونکیشن سے لرننگ دا ساؤنز ہم نے آوازیں سیکھنی ہیں اب بچو یہ دو الفاظ ہیں ہمارے پاس ان میں بی جو ہے ساؤن وہ کیا ہے جی سائلنٹ ہے اب بچو یہ دیکھیں سی آر یو ایم بی ایس تو یہ بی جو ہے یہ سائلنٹ ہے جب بھی ایم کے ساتھ بھی آئے گا تو وہ بھی سائلنٹ ہوگا تو یہاں پر ہم اسے اکثر غلط بولتے ہیں کرمز تو یہ غلط ہے بی ہم نے چونکہ نہیں پڑنا تو یہ ہوگا کرمز اب اس ورڈ میں دیکھیں بچو تو یہ کیا ہے تھمب نہیں it's a thumb کیوں کیونکہ ایم کے بعد بھی ہے اور جب ایم کے بعد بھی ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہیں سائلنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آئندہ اب آپ نے خیار رکھنا ہے اچھا اس طرح ایک اور ورڈ ہے لیم اکثر ہم کہتے ہیں لیم تو غلط ہے it's a لیم next دیکھیں learning to speak اب ہم نے بولنا سیکھنا ہے بچو اس میں ہے جی practice the speech in the bubbles the teacher may ask the students to talk about the place they have recently visited تو ہم نے practice کرنی ہے جی in bubbles کی اور teacher جو ہے وہ ہو سکتا ہے جی پوچھیں بچوں سے کچھ سوالات جس جگہ پر وہ ابھی ابھی گئے ہیں تو یہ teacher آئی ہے جی وہ کہتے ہیں جی has any student recently visited a place that he wants to talk about کیا کوئی بچہ جو ابھی ابھی کسی ایسی جگہ گیا ہو کسی جگہ پر گیا ہو اور وہ چاہتا ہو اس کے بارے میں بات کرنا تو you may begin as follows اب بچو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہم اگر کہیں پر جاتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے تو ہم کس طرح بتائیں گے یہ سارا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اب اس سے ہم نے سیکھ کر بتانا ہے کہ ہم کس طرح بتا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی you may begin as follows ہم ایسے شروع کریں گے جی hello my name is dash اب یہاں پر میں نے نام لیکھ دیا جی محمد ابراہیم تو میرا نام محمد ابراہیم ہے yesterday i visited کہاں پر گئے جی نور محل اب نور محل جو ہے نا یہ لاہور میں بھی ہے اور بہاولپور میں بھی تو یہ بہاولپور کا ذکر ہو رہا ہے جی میں نور محل گیا i like the place because میں اس جگہ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ it is a good place یہ ایک اچھی جگہ ہے to visit جانے کے لیے night view is breathening جی رات کا نظارہ جو ہے نا وہ حیران کن ہے وہ ہمیں بہت کچھ مطلب اچھے نظریات فراہم کرتا ہے next ہے جی sight words بچو learn to read the given verse fluently بچو ہم نے تیزی کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھنا ہے always care arrange chance always care arrange chance ٹھیک ہو گیا بچو یہ next ہے جی reading and critical thinking اب ہم نے متعلیہ کرنا ہے اور critically سوچنا ہے reading comprehension ہے جی read the text of the unit and answer the following questions اب ہم نے تیکس کو پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات دینا ہے جی why was رزوان liked by the villagers رزوان جو تھا اسے دہاتی کیوں پسند کرتے تھے what was the reason for رزوان's unhappiness رزوان کی ناخوشی کی وجہ کیا تھی who arranged the festival کس نے وہ festival جو ہے وہ اس کا انتظام کیا was the day of silence a special day for everyone کیا وہ خموشی کا دن جو تھا وہ سب کے لیے special تاخاص تھا تو بچوں اس کے جواب ملاحظہ کیجئے question number one ہے why was رزوان liked by the villagers دھیاتی جو ہے رزوان کو کیوں پسند کرتے تھے he was liked by the villagers for his good manners اپنے اچھے طور طریقوں کے وجہ سے وہ پسند کیا جاتا تھا what was the reason for his one's unhappiness رزوان کی ناخوشی کی کیا وجہ تھی the villagers treated him as a special child گاؤں کے لوگوں اسے کیا کرتے تھے خاص بچے کے طور پر اسے کے ساتھ برطاؤ کرتے this was the reason of his unhappiness اس کی ناخوشی کی یہ وجہ تھی who arranged the festival کس نے وہ تہوار جو ہے منقد کیا ممتاز and his father arranged the festival ممتاز اور اس کے والد صاحب نے اس تہوار کو ترتیب دیا was the day of silence a special day for everyone کیا وہ خموشی کا دن سب کے لئے خاص تھا yes because they realize انہیں احساس ہوا that he should be treated just like any other little boy کہ رزوان جو ہے اس کے ساتھ ایسے برطاؤ کرنا چاہیے جیسے آپ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ تھے جی questions next ہے جی language focus اب زبان کے اوپر ہم نے focus کرنا ہے جی vocabulary building سب سے پہلے ہم نے vocabulary دیکھنی ہے read the given words from the unit with their meanings and learn them write the symbolic division اب ہم نے دیئے گئے الفاظ ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے chapter میں سے ہیں ان کے meanings ہیں ہم نے پڑھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کی syllabic division بھی کرنی ہے کہ ہم اس کو کتنے syllables میں دیکھتے ہیں اور ان کے spelling syllables کی مدد سے آسانی سے prepare ہو جاتی ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں communicate کتنے syllable ہیں جی four syllable word اب اس کا کیا مطلب ہے گفتگو کرنا tell information بتانا معلومات دینا festival اب اچھو یہ three syllable word ہے festival ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں تہوار فیر میلا گالا خوشی کا دن gestures gestures علامات اب یہ اشارہ اب یہ two syllable word ہیں gestures movement of the body action expression اب جسم کی حرکت عمل اور تاثر valuable اب یہ دیکھیں جی well you able four syllable well you able expensive قیمتی aware آگاہ ہونا aware two syllable word ہے knowing جاننا about effect کسی بھی حقیقت کے متعلق next learning to spell اب ہم نے spelling سیکھنا جی fill in the missing letters to complete the words اب دیے گئے letters کو ہم نے کیا کرنا الفاظ کو مکمل کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس میں آیا آیا یہ actively بن گیا اس میں آیا sign بن گیا اس میں r آیا unrest ہو گیا اس میں a or u آیا تو یہ air plug ہو گیا air plugs اس میں s اور a آیا تو یہ festival ہو گیا اور اس میں ڈی آیا تو یہ advise نصیحت کرنا اب بہت technical چیز آ رہی ہے بچو focus کیجئے grammar singular and plural nouns اب ہم نے اس میں واحد اور جما noun بتانے singular noun names one person place or thing singular noun کسے کہتے ہیں ایک شخص ایک جگہ اور چیز کا نام for example a boy a hat a cat ٹھیک ہو گیا اب ایک ایک تھے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا آ لگایا اچھا جی اب دیکھیں a plural noun names more than one person place or thing plural noun کسے کہتے ہیں جی plural noun کہتے ہیں جی ایک سے زیادہ شخص ایک سے زیادہ جگہ ایک سے زیادہ چیز for example boys اب یہ دیکھیں اس میں ساتھ article نہیں لگے a and n لگے گا boys so یہ کیا ہے hats اب a hat نہیں لگنا اور یہ کیا ہے cats ٹھیک ہو گیا اب plural of nouns are formed in many different ways اب noun کی جو جمع حالت ہوتی ہے نا وہ مختلف طریقوں سے بنتی ہے plural of some nouns is made by adding s plurals visitor say visitors plural of some other noun is made by adding es to them اب کچھ الفاظ کے plural اس طرح بنتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ es کا اضافہ کرتے ہیں جیسے dish سے dishes match matches box boxes change the following singular nouns into plural nouns singular ہیں اور انہیں plural کرنے واحد ہیں انہیں جمع کرنے fox to foxes es bench to benches es dress glasses es 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 brush se brushes es 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 class es 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 lunch es 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 اب اچھو next ہے fill in the blanks with the plural form of the noun given in the brackets اب ہم نے noun کی plural form بتانی ہے he could solve the problems easily problem تھا اس کو problems کر دیا یہاں پر ہے boy اور lesson تو یہاں پر کیا ہوگا the boys learnt the lessons quickly جلدی سے انہوں نے سبق سیکھ لیا they words اب آجیں بچو articles میں articles کسے کہتے ہیں جی r and are called articles r and اور articles ہیں اب اس بچے کو دیکھیں نا یہ confused ہیں کیسے article ہیں یہ دیکھیں consonants کے ساتھ استعمال ہوگا تو بچو ذہن میں رکھئے consonant وہ کون سے ہوتے اور walls کے ساتھ استعمال ہوتا walls کون سے a k e i o u اور consonants کہہ ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی 21 حروف تہجی ہیں وہ consonant کہلاتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا یہ consonant letter ہیں wall letters آ اور n کا استعمال جو ہوتا ہے نا بچو وہ consonant letter نہیں بلکہ sounds کے بیس پر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں آ لگے سب کے ساتھ سوائے walls letters کے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے wall sounds کو دیکھنا ہے یعنی کہ ایسا لفظ جو alif alif mada اور ain سے بنے for example یہ apple alif سے بنتا ہے شروع اس کا کہاں سے ہوتا ہے alif اس کے ساتھ اینا ہے orange alif wow ray noon jim orange اس کے ساتھ بھی اینا ہے لیکن یہ cat اب cat دیکھیں alif سے نہیں شروع ہو رہا کاف سے ہو رہا کاف یہ te cat اس لئے آیا اسی طرح dog یہ بھی دیکھیں alif سے شروع نہیں ہو رہا تو یہ ایک ایک اصان سا طریقہ ہے an اور a میں difference کرنے کا جی next we use an with singular nouns ہم our an واحد noun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں i is used before consonants and and before walls sounds یہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ wall sounds کون سے ہوں گے جس loves کے ساتھ an ہم لگانا ہے we use the with singular or plural nouns ہم the جو ہے وہ واحد اور جمع دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں our and are used شخص یا کسی چیز کا خاص شخص خاص چیز کے بارے میں حوالہ نہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ ہم our and استعمال کرتے ہیں for example a boy a book a fruit an ant an umbrella an orange تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں singular noun کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ article ضرور لگاتے ہیں a and and کا میں نے آپ کو بتا دیا آپ یہ دیکھیں ant ant تھا یہ ant تو دیکھیں alif سے بننا ہے اسی طریقے سے umbrella alif سے بننا ہے orange alif سے بننا the is used to refer to a particular person place or thing for example the teacher the station the football تو the ہم کب استعمال کریں گے بچو جب ہم کسی specific مخصوص شخص کی بات کر رہے ہوں fill in the blanks with correct articles these lines have been taken from the text people saw the whole new side of him لوگوں نے اس کی ایک نئی چہرے کو دیکھا دوسروں کے ساتھ گفتگو دوسرے لوگوں سے زیادہ کچھ دیر زیادہ وہ لگاتا تھا اپنی بات کرنے کے لئے اس کی حقیقی فطر سب کے سامنے آشکار ہو گئی اب نیکس ہے بچو use articles are and the to fill the blank spaces i saw an elephant yesterday here n i am a student student he stayed there for an hour hour the boy is in a red shirt is my friend Ahmad is the best boy from my classmates the best super native degree is the دعا لگ so we have to read the instructions and encircle the correct article the first one is done for you so here we need four drops on onion juice four drop lemon 15 grains sugar 15 dana chini small dish toothpick paper iron we make invisible ink so here first squeeze four drops from a lemon do the same to onion onion mix both of the juices with the grains of sugar in in an empty dish dip a toothpick in the ink now we write your message on a piece of paper after the ink is dry just iron the paper you will see the hidden message next writing learning to write writing information fill in the mind map with information about your friend make sentences about your friend using the article a and the to my friend name name is my friend name so my friend name is Abdullah by l age he is eight years old he is an honest boy he is an honest person he helps the able person what does he look like is he a happy boy give reasons did he have a problem discuss or was he liked by the people your opinion so this is what does he look like he is a good looking child he is a good looking child his parents love him dearly his parents love him dearly is he a happy boy give reasons he actively part in sports he actively takes part in sports he remains happy because he wins games easily did he have a problem discuss he could not hear since birth yes he has a problem that he could not hear since birth when he turned three a doctor advised his parents to help him learn sign language that he was liked by the people for his good manners your opinion and they realized that he should be treated just like any other boy that he needs to be to be a چاہیے تو لاسٹ پی ہمارے پاس جیسے تنگ ٹویسٹر ہوتا ہے بچوں وہ اب ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس بیئر ہے جی ریچ اور اب دیکھیں جی تنگ ٹویسٹر ہیں پہلے سلو سلو پڑیں گے پھر تیزی پہ جائیں گے فوزی ووزی وز او بیئر فوزی ووزی ہیڈ نو ہیر فوزی ووزی ووزی ووز نوٹ ویری فوزی ووز ہی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا بچو تو یہاں پر ہمارے اس یونٹ سکس کا اختتام ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی ایکسرسائز کے ہر پوائنٹ کی اچھے سے سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا خیار رکھیں پاکستان کا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا اپنے والدین کا اپنے سادزہ کرام کا احترام کریں اللہ حافظ و ناصر